فائدہ پہنستا ہے ادھر دیکھئے دھیان سے سنیے اجازت دیجئے تو میں وہ حدیث بھی سنا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کی قبر پر ازان بھی دلوا سکیں اجازت ہے تو حدیث سنا ہوں لیکن ایسے نہیں سنا ہوں گا کوئی اٹھ کر جائے گا نہیں بیٹا بیٹھو جلدی بیٹھو اجازت ہے تو حدیث سنا ہوں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو اللہ اللہ توجہ کے ساتھ سنو عدب سے بیٹھو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول باب و اسمات عذاب القبر صفحہ نمبر چھپیس کی حدیث سنو انجابر بن عبداللہ رضی اللہ تیلہ انہو قول خرجنا ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ سعید بن نماز ہی نہ توفیہ فلما صل علیہ رسول اللہ فبوزیاں فی قبری ثم سووی علیہ سبح رسول اللہ فسبحنا طبیلا ثم کبر رسول اللہ فکبرنا فقیل یا رسول اللہ لما سبحت ثم کبرت فقال علیہ السلام لقد تزایقا على هذا العبد الصالح قبره حتی فرجه اللہ زور سے بول دو سبحان اللہ بہا 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 اجازت ہے جبی بولو اجازت ہے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے کلے جاہل جائے گا اے بابو لوگ اجازت ہے میں مانگ رہا ہوں اجازت ہے اور آپ اتر دیکھ رہے ہیں دکھن دیکھ رہے ہیں تو کام کیسی چلے گا ادھر دیکھئے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی بڑی شاندار حدیث کلے جاہل جائے گا ادھر دیکھئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا ویسال ہو گیا جب آپ پردہ کر گئے کیا کر گئے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جلدی بولو سعید بن معاز جب ان کا ادھر دیکھئے ویسال ہو گیا جب آپ پردہ کر گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نبی کے ساتھ ان کے جنازے میں گئے جیسے جنازے میں پہنچے غور سے سنیے لوگوں نے صفے باندھی نبی نبی آگے ہوئے اور جنازہ کی نماز پڑھانے لگے غور سے سنیے حضرت جابر کہتے ہیں نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی جب سلام سے فارغ ہو چکے لوگ ان کو قبرستان لے گئے قبر کے اندر اتارا مٹی دینے لگے جب مٹی برابر ہو گئی جب مٹی برابر ہو گئی تو کوئی فوراں وہاں سے ہٹے نہیں جب مٹی برابر ہو گئی تو کوئی بھی وہاں سے فوراں نہیں ہٹے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا میرے نبی قبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے لگے صحابہ بھی پڑھنے لگے نبی پڑھنے لگے کچھ دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہے تسبیح پڑھتے رہے کچھ دیر کے بعد نبی نے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا صحابہ بھی پڑھنے لگے بہت دیر تک پڑھتے رہے تسبیح بھی پڑھتے رہے تکبیر بھی پڑھتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے جب وہاں سے چلنے لگے تو صحابہ نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول آج تک ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا آپ نے تکبیر بھی پڑھی تسبیح بھی پڑھی آخر ایسا کیوں ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر نہیں بہت دیر تک تسبیح پڑھتے رہے بہت دیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہتے رہے آخر وجہ کیا ہے تو نبی نے جبان عبدیاں لقت تزایاں قا الہازل عبدی صالی قبر ہو حتی فرجہ اللہ نبی نے فرمایا او صحابہ جب تم لوگ مٹی دینے لگے تو میں نے کیا دیکھا اس مرد پر اس اللہ کے نیک بندے پر ان کی قبر ان کی قبر تنگ ہونے لگی ان کی قبر کا دونوں حصہ آنٹے چکی کی طرح ملا جا رہا تھا ان کی قبر کا دونوں کنارہ چکی کی طرح ملنے جا رہا تھا ان قریب اس بندے کی پسلیاں پس جاتی یہ بندہ بلکل چکی کی طرح گیہوں کی طرح پس جاتا جب میں نے قبر کو سٹتے ہوئے دیکھا مجھ کو رحم آ گیا میں گھبر آ گیا میں نے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا تم لوگ بھی پڑھنے لگے تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کی قبر کو کشاندہ کر دیا اللہ نے اس کی برکت سے ان کی قبر کو کشاندہ فرما دیا پھیلا دیا جو قبر سٹی جا رہی تھی اللہ نے اس کی قبر کو کیا کر دیا زور سے بولو پھیلا دیا ادھر دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر پر ازان دینا شرک ہے وہ پاگل ہیں ان سے کہیے توبہ کرو توبہ بے پگلا اگر قبر پر ازان دینا شرک ہے تو جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے پیدائش میں بھی ازان دی گئی تھی اگر ادھر شرک تو وہ بھی شرک ہر زور سے بولو ہے کی نہیں کورونا آیا بولو کورونا آیا کی نہیں ہمارے ملک میں پوری دنیا میں کورونا کے وقت پہ آپ دیکھتے تھے رات کے سناٹے میں ہر گھر پہ ازان ہوتی تھی ارے بولو اگر اس کا نام شرک ہو جا بے پگلا اللہ کا نام لینا شرک ہے سن لے کان کھول کر سن لے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جب آگ لگ جائے تو ازان دیا کرو جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو ازان دیا کرو جب کوئی بلا اترے تو ازان دیا کرو کیونکہ ازان دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دیکھئے ازان دینا شرک نہیں ہے قبر پر ازان دینے سے تین فائدے کہیں فائدے زور سے بولو قبر پر ازان دینے سے تین فائدے پہلا فائدہ یہ پہلا فائدہ یہ جہاں ازان ہوتی ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے جہاں ازان ہوتی ہے رحمت کی برسات ہوتی ہے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ یہ قبر میں منکر نکیر تین سوال کرنے والے ہیں ازان دینے سے میت کے کانوں سے جب آواز ٹکڑاتی ہے تو جب آپ دینے میں آسانیا ہوتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ سن لو سب سے بڑا فائدہ سن لو جب آپ لوگ مٹی دے کر وہاں سے نکلتے ہیں جب آپ لوگ مٹی دے کر وہاں سے باہر ہوتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کا ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ان کی روح کو لیے رہتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں اپنی ہتھیلی میں ان کی آتما کو لیے رہتا ہے جب آپ لوگ مٹی دے کر نکلتے ہیں تو ان کی آتما کو ان کے بدن سے پچ کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں دیکھتے ہیں میرا بھائی چھوڑ کر جا رہا ہے میرا بھتیجہ چھوڑ کر جا رہا ہے میرا باپ چھوڑ کر جا رہا ہے میرے دوست چھوڑ کر جا رہے ہیں جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے گھبڑاتا ہے اتنے میں آزان ہوتی ہے اللہ کا نام سنتا ہے تو وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے جانے والے سے کہتا ہے اے جانے والو جاؤ جاؤ کوئی غم نہیں ہے میرے ساتھ میرا پرور دگار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مر گیا مردود جس پہ فاتحہ نہ درود جہا رہیے مومن بن کر رہیے مسلمان بن کر رہیے میں زبردستی تقریر کرنے کا عادی نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر سے قوم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو باتیں تو بہت ہیں لیکن چلتے چلتے دو منٹ میں بچے کو بیٹھائی باتیں بہت رہ گئیں کچھ چھوٹ گئیں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا آپ کو سمجھاؤں گا بس مسئلہ سن لیجئے ادھر دیکھئے اگر بی بی انتقال کر جائے تو شوہر چہرہ دیکھ سکتا ہے گی نہیں نہلا سکتا ہے گی نہیں بولو کاندھا دے سکتا ہے گی نہیں قبر میں اتار سکتا ہے گی نہیں تو مسئلہ سن لو مسئلہ دھیان سے سنو اگر بی بی انتقال کر جائے مال لیجئے پردیس میں ٹرین میں جنگل میں وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے اور اتنا غریب بھی نہیں اتنا اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سواری کر کے جنازہ اپنے گاہوں تک لے جائے وہ چاہتا ہے کہ اسی جنگل میں ان کو دفن کر دیں تو اب کیا کرے گا اکیلا ہے تو سنیے مسئلہ سن لیجئے بی بی کا جب انتقال ہو جائے تو شوہر بی بی کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے بی بی کو کاندھا بھی دے سکتا ہے قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور اگر وہاں پر کوئی نہلانے والی عورت نہ کرائے پر مل لہی ہے نہ رشتے دار ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ بی بی کو ہم غسل کریں غسل دلائیں نہلائیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چہرہ تو دیکھ سکتا ہے کاندھا تو دے سکتا ہے قبر میں اتار سکتا ہے اکیلے اپنے بی بی کی جنازہ کی نماز بھی پر سکتا ہے لیکن اپنی بی بی کو نہلائیں نہیں سکتا ہاں اب نہلانے کے بدلے اپنی بی بی کو جیسے آپ پانی پر قدرت نہ ہو اگر آپ بیمار ہو ڈاکٹر نے آپ کو منع کر رکھا ہو کہ آپ بولو وضو کرو گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی تو آپ کیا کرو گے تیمم تو جہاں پر کوئی رشتہ دار عورت نہ ہو نہ کرائے پر کوئی عورت ملہی ہو تو اب شوہر بی بی کو نہلائے گا نہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھ میں کپرا لپیٹے گا اور لپیٹ کر زمین پر ضرب لگائے گا یعنی زمین پر ایسے مارے گا پھر جھاڑے گا اور ایک ضرب سے چہرے کا مسا کرے گا پھر دوسرا ضرب لگائے گا پھر جھاڑے گا اور جھاڑ کر کے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسا دوسرے ہاتھ سے بائیں کا مسا کہ انہی سمیت تک اتنے ہی مسا سے بولو اس کا تیمم ادا ہو جائے گا یہ نہیں کہ پورے بدن پر مٹی لپیٹیں گے یا مٹی اس کے بدن پر چھڑکیں گے نہیں ایسے ہی مسئلہ یہ ہے جو ایسا جنازہ جس کو اس قدر لوگوں نے چھوڑا گھوپ کر مار دیا ہو کہ اس کو غسل نہیں دے سکتے تو ایسے آدمی کو بھی بولو تیمم کرایا جائے گا تیمم میں تین چیزیں فرض ہیں جو تیمم کرائے وہ تیمم کرانے کی نیت کرے دوسرا فرض پہلے ضرب سے شہرے کا مسا کرے اور تیسرا فرض دوسرے ضرب سے دونوں ہاتھوں کا مسا کرے چاہے وضو کے بدلے تیمم کرے چاہے غسل کے بدلے تیمم کرے دونوں کا تیمم ایک طرح ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اب آگے چلیے ادھر دیکھئے اب اگر شوہر انتقال کر جائے تو اب کیا ہے ادھر دیکھئے مان لیجئے بی بی اکیلی ہے وہاں پر کوئی مرد نہیں ہے جنگل میں ہے پردیس میں ہے تو اب مسئلہ سنیے بی بی اپنے شوہر کو نہلا بھی سکتی ہے کفن بھی پہنا سکتی ہے ادھر دیکھئے بی بی اپنے شوہر کو دفن بھی کر سکتی ہے اگر کوئی وہاں پر موجود نہ ہو تو اکیلے جنازہ کی نماز پڑھ کے نہیں گزرے گا جب تک ادھت وفات میں رہے گی بی بی اسی کی بی بی رہے گی اس عورت کے لیے شوہر کے گھر کو چھوڑنا بلا ضرورت حرام 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 اگر وہ کہیں چلی گئی تو پھر رات اسی گھر میں گزارے جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے چار مہینہ دس دن تک عدت وفات ہے اگر وہ جوان ہے شوہر مر چکا ہے تو اس کے ماں باپ پر حرام ہے کہ شادی کا پیغام کسی کے پاس دھیجے یا شوہر کے گھر سے چھوڑ کر کے اپنے گھر لے جائے عورت پر عدت وفات چار مہینہ حرام حرام اگر نکل گئی تو پھر رات اپنے شوہر کے گھر آ کر گزارے یہ ہے مسئلہ جنازہ کی نماز کے لیے جماز شرط نہیں ہے ایک مرد بھی پڑھ لے یا ایک عورت بھی پڑھ لے یا ایک سمجھ دار بچہ بھی جنازے کی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا سب بری ذمہ ہو جائیں گے یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا کچھ باتیں اگر رہ گئی تو پھر کبھی آؤں گا آپ کو سمجھاؤں گا ایک آخری بات تیجہ چلیس ماں کا کھانا ادھر دیکھئے تیجہ کرنا جائز ہے چالیس ماں کرنا جائز ہے بولو دسمی کرنا جائز ہے اور اگر دن متین نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جس دن چاہے تو وہ بھی جائز ہے ریزورٹ سے بولو یہ بھی جائز وہ بھی جائز مگر تیجہ کے دن اپنے رشتے داروں کو کارڈ دے کر دعوت دینا یا گھر پہنچ کر دعوت دینا آئیے پورے بال بچے کے ساتھ دعوت ہے جیسے شادی میں دعوت دیتے ہے تیجہ کی دعوت دینا چالیس ماں کی دعوت دینا یہ ناجائز طریقہ ہے ہاتھ اٹھا کر بولو ناجائز طریقہ ہے اگر آپ نے تیجہ میں رشتے داروں کو بولا کر کھانا کھلایا اپنے بولو دوست احباب کو دعوت دے کر کھانا کھلایا یہ حق غریبوں کا تھا کھانے والے نے ادھر دیکھئے اگر کھایا تو وہ کھانا اس کے لیے حرام نہیں ہے آپ کا ایسا کرنا ناجائز ہے کیونکہ یہ حق غریبوں کا تھا یہ حق یتیم کا تھا آپ نے رشتہ داروں کو کھلایا کرور اور روپے خرچ کیا ایک رتی بھی میجید کو سباب نہیں پہنچا کیونکہ حق کے خلاف آپ نے خرچ کیا ہے بولو یتیم پر خرچ کرو چالیس ماہ کا کھانا غریبوں کا حق ہے آپ کو غریب نہیں مل مل مدرسے سے بہتر کون جن کا کوئی سہارا نہیں ہے مدرسے کا بچہ اگر تمہارے ماں باپ کے نام پر کھانا کھالے گا اگر وہ حافظ بن گیا تو اس کے حافظ بننے کا سباب تم کو پہنچے گا جتنے بچوں کو وہ حافظ بنائے گا اس کا بھی آپ کو سباب ملتا رہے گا تو آپ حق پہچانو تیجہ بھی کرنا جائز چالیسوہ بھی کرنا جائز لیکن ولیمہ کی طرح شادی کی طرح دعوت دے کر کھلانا یہ رسم ناجائز ہے زور سے بولو یہ رسم ناجائز ہے ہاں اگر کھانا بنا تھا غریبوں کے لئے لیکن رشتے دار آ گئے تو اگر اس نے کھا لیا تو کوئی بات نہیں ہے دعوت دے کر بولوانا یہ ناجائز ہے ان کو دعوت دے کر کھلانا میت کو ثواب نہیں پہنچے گا یہ غریبوں کا حق ہے یتیموں کا حق ہے ناداروں کا حق ہے اس لئے تیجہ چلیسوہ کا کھانا غریب اور ناداروں میں تقسیم کرو ایک بات اور سنتے چلو ادھر میں ہے دعوت زور سے بولو شادی میں ہے دعوت جو ہے بولو چالیسوہ اور تیجہ میں غم کے دینوں میں نہیں ہے اس لئے حق پہچانیے آج مسلمان زکاة نکالتا ہے جس کا جو حق ہے اس کو نہیں دیتا امریکہ والا کو دے دیتا ہے لندن والا کو دے دیتا جاپان لاج کر سکے لیکن اپنے پیسے کو غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے حق داروں کا حق نہیں نکالتا اے مسلمان آپ اپنے حق داروں کا حق نکالو زکاة اسی کو دو جو اس کا حق دار ہے فطرہ اسی کو دو جو اس کا حق دار ہے تیجہ چلیسما کا کھانا اسی کو کھلاؤ جو اس کا حق دار ہے آج بھی ہو جو براہیم سائیم پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے مسجد کو بھی آباد رکھئے سینہ کو بھی آباد رکھئے مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوث سے اور سینہ آباد رہتا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لہد میں عشق روخ شہک داغ لے کے چلے اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے اللہ سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے اور اللہ مرہومہ کو مرہومہ کے چھوٹے برے گناہ کو بخش دے اللہ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش برسا ہے ان کے تمام بچوں کو اللہ سبر جمیل عطا فرمائے آمین آمین